مزیر اعظم امران خان کا سعودی آر ایران میں سالسی کمیشن تہران میں ایرانی زادر حسن روحانی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور خطے کے عمور پر ثباتلہ خیال شاہ محمود قریشی آر ڈی جی آئی سائی سمیت آلہ حکام شریح امران خان کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرنے کا کہاں ہے مزیر اعظم سپریم لیڈر قام نائے سے بھی ملیں گے مزیر اعظم منگل کو سعادی عرب بھی جائیں گے پاکستان کے ایران اور سعودی کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کو گفت و شنیت سے دور کیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نائچ ٹونیوز سے گفتگو معاملے خصوصی فیداث آشکابان کا کہنا ہے سعودی عرب اور ایران میں سالسی پاکستان کے لیے اعزاز ہے پاکستان کا نام ایف ای ٹی ایف کی گریل اس سے نکلنے کا قوی امکان فائننشل الیکشن ٹاسپورس کا اہم اجلاس آج پیرس میں شروع ہوگا حماد ازر کی قیالت میں پاکستانی وفت شرکت کرے گا پاکستان عالمی گروپ کے سبتائیس میں سے بیس نکات پر سو فیصد پیش اپ دے چکا باقی صفاشات پر عمل درامت کے لیے بھی نمائی امدامات کیے گئے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کراچی کی سرکوں پر انیکشن جگہ جگہ کورا کر کر پوٹے پوٹے روڈ سیوریچ کے ناقص نظام اور تجاوزات پر برہم مراد علی شاہ نے شہریوں کے مسائل بھی سنے کچھرا سڑکوں پر بھینکنے والوں پر جرمانے اور سخت کاروائی کی ہدایت نون لی کا تین رکنی وفت آج مولانا فضل رحمان سے پشاور میں ملاقات کرے گا نواز شریف کا خط دینے کے علاوہ آزادی مارچ میں شرکت سے متعلق حکمت حملی سے آگاہ کیا جائے گا وفت نے احسن اکبال مری مورنگزیب اور انجینئر امیر مقام شامل ملاقات رات آٹھ بچے ہوگی برطانوی روائل فیملی کا طویل عرصے بعد دورہ پاکستان شاہی جوڑا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میں ڈلٹن کال اسلام آباد پہنچیں گے ریڈ کارپٹ استقبال کی تیاریہ مکمل پندرہ اککیوبر کو صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کرے گا شاہی جوڑا سکول کالجز سمیت تاریخی مقامات کا دورہ کرے گا برطانوی مہمان دورہ خیبر کا وزیٹ آر چترال بھی جائے گا ساہی وال کے نباہ علاقے میں غریب محنت کشکے گھر خوشیوں کی بہار محمد جاوید کے ہاں چار بچوں کی پیدائش تین بیٹے اور ایک بیٹی شامل حالت تسلی بخش کرا موسیقی کے بیتاج بادشاہ نوست فتیلی خان کا اکتر ماہ یوم میں پیدائش قوالی کو نئی جہد دی غزل اور گیت میں بھی شہرت کی بلندیوں کو چھوا گائے کی آج بھی دلوں کے تار چھل دیتی ہے ایک سو پچھس آلبم کی تیاری پر شہنشاہ قوال کا نام گینیس بوک آف ورلڈ ریکڈ میں درچ ہوا حکومت نے گرام فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان تو کیا مگر شہری پھر بھی مہنگی چیزیں خریدنے پر مجبور ایسی پر بات کریں گے لاہور سے سحیب شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیب آگاہ کیجئے گا اعلانات تو بہت کیے گئے عملی طور پر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے جب بالکل ابھی پچھلے ہفتے کی اگر بات کی جائے تو صوبائی وزیر اطلاع سنت و تجارت میاں اسلام اقبال نے اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی کی تھی اور اس میٹنگ اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا وہ لوگ جب سرکاری نرخوں کے علاوہ چیزیں بیشتے ہیں زائد نرخوں کے اوپر چیزیں سیل کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا لیکن ایک ہفتہ گزر گیا ہے ابھی تک ہمیں صورتحال جو کی تو نظر آ رہی ہے سرکاری ریڈ لیس جو ہے وہ دکان کے اندر ہمیں ایک کونے میں لگی ہوئی نظر آتی ہے لیکن دکاندار جو ہیں وہ اپنی مرضی کی قیمت کے اوپر چیزیں بیشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ہم بیس کلو آٹے کے تھیلے کی بات کریں قیمت ہے جو کہ پنجاب گورڈ بینٹ کی طرف سے بنائی گئی تھی اس کے اوپر بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت جو ہے وہ تین سو آٹھ روپے ہے آٹ سو آٹھ روپے ہے لیکن دکاندار جو ہیں وہ آٹ سو بیس آٹ سو تیس کی وہ تھیلہ فروغ کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم چنے کی دال کی بات کرے تو ایک سو چار روپے قیمت ہے پر اس کی قیمت لگائی گئی ہے لیکن اگر دکانداروں کی بات کرے تو وہ ایک سو بیس ایک سو تیس جس کا جتنا باؤ لگتا ہے اتنے میں وہ سیل کر رہا ہے دال ماش کی بات کرے تو ایک سو پینٹیسو روپے کلو سرکاری نرخ اس کے مقرر کیے گئے ہیں لیکن دکاندار جو ہیں وہ ایک سو اسی اور دو سو تک وہ چیز سیل کر رہے ہیں اسی طرح اگر چاول کی بات کرے تو ایک سو پینٹیسو روپے فیک کلو چاول کے حساب سے بک رہے ہیں لیکن دکاندار جو ہیں وہ ایک سو بچاس روپے کے حساب سے بیچ رہے ہیں اسی طرح شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم چیزیں جہاں سے پیچھے سے لے کے آتے حکومت کو چاہیے کہ منڈی کے اندر جو ریٹس ہیں انہیں وہ یقینی بنائے ان ریٹس کو ٹھیک کریں تو ہم آگے آکے چیزوں کو بیچے اب کوالیٹی کی بات کریں شہری چیز سستی خریدنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں کوالیٹی بھی ٹھیک نہیں ہے اور پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بھی مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہیں سویب بہت شکریہ آپ سماجی تحفظ کی فراہمی میں ناکامی پاکستان کا آخری تین ممالک میں شمار ہونے لگا ایشیای ترقیاتی بینک نے ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق دوہزار نو تا دوہزار پندرہ پاکستان کے سماجی تحفظ پر اخراجات کی شرعہ دس فیصد تک گر گئی ہے اسی پر بات کریں گے اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہے جی اکرام ہوتی بتائیے گا جی پاکستان میں جو پورا بجٹ خرچ ہوتا ہے سالانہ جس طرح کے اس سال سات ہزار عرب روپے خرچ ہوں گے یہ سات ہزار عرب روپے میں سے صرف بارہ سے لے کر تیرہ فیصد جو ہے منصوبوں پہ لگایا جاتا ہے ترقیاتی لیکن جو سماجی تحفظ کے منصوبے ہیں ان پر پہلے دس فیصد تک لگایا جاتا تھا اب تین فیصد تک لگایا جاتا ہے لہٰذا دنیا ایشیا کے تین جو ممالک ہیں جو سب سے کم خرچہ کرتے ہیں سماجی تحفظ پہ ان میں پاکستان کا نمبر آگیا ہے جو کہ لو ویسٹ پی کنٹریز ہیں ان کا ان میں نام آگیا پاکستان کا نام اس لیے آیا ہے کہ پاکستان میں جو صفائی سترائی صحت خوراک تعلیم اور جو ٹاؤن بلڈنگ ہے اس میں ڈینج ہے جو عوام کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے اور پولیسنگ ہے یہ سارے جو کام ہیں اس پہ خرچہ بہت کم کر دیا گیا ہے اپنے بجٹ کا تین پورے جو قومی ترقی ہوتی ہے اس کا تین فیصد جی ڈی پی کا خرچ کیا جا رہا ہے یہ لو ویسٹ خرچہ ہے اس پہ ایشیای ترقیاتی بینک کے ایک سروے کے مطابق جو کہ ابھی تازہ ترین جاری ہوا ہے پاکستان نے بہت کم کارکز کی دگھائی ہے اور اسے توجہ دینے ہوگی کہ جو سماجی تحفظ ہے اس پہ جی ڈی پی کا تین کی بجائے دس فیصد لگائے جی ٹھیک ہے جی ڈی پی کا زیادہ حصہ جو کہ کراچی میں ریلوے کے تیسرے بڑے جنکشن لانڈی میں اندرونے ملک جانے والی ٹرین سٹاپ ہی نہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے روزانہ سینکڑوں مسافر ٹرین پکڑنے کے لیے کینٹ سٹیشن جاتے ہیں وقت اور پیسے دونوں کا زیادہ ہوتا ہے مزید جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ نانٹی ٹنیوز چاند نواب سے چاند بتائے گا لانڈی جنکشن کیوں آپریشن نہیں ہے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں لانڈی جنکشن یہ کینٹ سٹیشن اور سٹیشن کے بعد مین جنکشن ہے کینٹ سٹیشن سے جو گاڑیاں اندرون ملک جاتی ہیں یہیں سے گزر کر جاتی ہیں اس یہ علاقہ جو ہے زلہ ملیر اور زلہ کورنگی جس میں لانڈی شاہ فیصل گلشن عدید پپری بن قاسم یہ علاقہ ہلکے میں آتے ہیں یہاں جو مسافر ہیں یہ ٹرینوں سے جانا چاہتے ہیں ملت ہے شاہ حسین ہے گرین ہے بجنس ہے جو مین گاڑیاں اندرون ملک جاتی ہیں یہ ٹرینیں یہاں کئی سالوں سے نہیں رکھتی ہیں یہ لاکھوں کی آبادی ہے یہ جو مسافر ریل کے ذریعے جانا چاہتے ہیں انہیں پہلے کینٹ سٹیشن جانا پڑتا ہے اور کئی کئی گھنٹے پہلے گھر سے کینٹ سٹیشن کے لیے جاتے ہیں یہاں کے مسافروں نے ریلوے انتظامیہ سے اپیل کیے وفاقی وزیر ریلوے سے اپیل کیے کہ لانڈی جنکشن پہ یہ گاری روکی جائیں تاکہ یہاں کے مسافر بھی ان ٹرینوں سے فائدہ اٹھا سکے کیونکہ کراچی کینٹ جانے کے لیے کئی گھنٹے لگتے ہیں اور وفاقی وزیر ریلوے ان ٹرینوں کو روکنے کے حکمات جاری کریں تاکہ یہاں کی عوام بھی ان ٹرینوں سے فائدہ حاصل کر سکیں جی کراچی میں کینسر جیسے موزی مرض سے متعلق آگاہی دینے اور شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ جمع کرنے کے سلسلے میں ہیوی بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا گورنر سن امران اسماعیل نے بھی بائک ریلی میں بھرپور شرکت کی خواتین بائکرز کی شرکت کے ریلی کو چار چاند لگا دیے ریپورٹ کریں گے ارسلان احمد بریس کینسر سے آگاہی اور شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ جمع کرنے کی مہیم اس مقصد کے لیے گورنر سن نکل پڑے ہیوی بائک ریلی پر امران اسماعیل نے کراچی میں سی ویو سے بائک ریلی کا فتیتہ کیا اور سو سے زائد بائکرز کے امران ڈیفینس کی سڑک پر ہیوی بائک دھوڑائی ریلی میں شریک بائکرز نے فنڈ جمع کرنے کی مہیم کو خوبصوراہا ریلی میں سنفر نازوک نے بھی بھرپور شرکت کی اور کسی بھی خوف کے بغیر ہیوی بائک چلا کر سب کو حیران کر دیا پینک ریڈرز گروپ کی بائکرز نے مہیم میں بھرپور تابون پر زور دیا یہ بہت اچھا اورگنائز ایونٹ تھا جس میں بہت سارے بائکرز نے جو حصہ لیا پینک رائیڈرز کی طرف سے ہم خواتین نے بھی اس میں حصہ لیا گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ کراچی میں اسپطال کی تعمیر کے بعد سندھ کے مریضوں کو لاہور نہیں جانا پڑے گا کیمران عمر خان کے ساتھ اور سلام احمد نائٹی ٹو نیوز کراچی